لوگ بوتل بابا کے نام سے جانتے ہیں بابا یہ بوتل بابا سے کب ہو گیا آپ کا نام یہ دب دربار کا پانچ سالتے دربار یہ برابر چل رہا ہے حریدام سرکار کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ جل کا یہاں ماتہ آل شکری کا استعان ہے یہ دب دربار اور بالا جی کا اور باقی بھی ہارے ہیں تو یہ جل دوارہ ہی کارشب ہو رہا ہے یہاں کا جل اور امرت پانی جل ہی امرت ہے جو ہزاروں کینشر کے ہزاروں ٹی وی بھوت پرید بیتال والے بھکت جو آ رہے ہیں وہ جل دوارہ جیواندان مل رہا ہے شہی ہو کر جا رہے ہیں جو ہمارے ڈاٹر بندو بشارے جواب دے دیتے ہیں تو دوا نہیں کام کر رہی تو دوا کی جگہ یہ دوا بھی کام کر رہا ہے اسے جل یہ ماتہ آدھ شکری کا دیا ہوا چڑنوں کا جل ہے یہاں کے نلکے کے پانی سے یہ جل نکلتا ہے نہیں نہیں یہ بوتل شیل بند ملتی ہے ہاں شیل بند آتی ہے کیونکہ پانی وہ شد ہے جھوٹا پانی تو نہیں پڑا جائے گا جو جل آپ ہمیں دیں گے تو شدہ ہی جل دوگے جھوٹا کر گے تو نہیں دوگے تو وہ کہیں کا جل ہو دنیا کا کونے کا کہیں کا بھی جل ہو وہ جل جب ہم دیں گے اپنے ہاتھوں سے وہ امرت بن جائے تھا اس سے یہ جیواندان مل رہا ہے آپ کو یہ صدح کیسے پرابت ہوئی کہ آپ جس جل کو چھو لیں وہ امرت ہو جائے یہ میں پاس سال کا تھا جب سے میں بھکتی کرتا چلایا ہوں میں بھکتی بچپن سے کرتا رہا ابھی تک بھکتی میں ہی لین رہتا ہوں اور یہ تو والسکتی ماتا اور کھنہیا بریج بیہاری جی کا اور بالا جی کا ہی جل میں چمتکار ہیں جو ہمارے دوارہ بطرد کیا جا رہا ہے ہم ایک شیوہ دار ہیں ان کے شیوہ دار جو ہمیں یہ چنا کی آپ دوارہ یہ جل شاری دنیا مباتنا جو آپ کا یہ جل پیئے گا تو اس کی شروعات کیسے ہوئے آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کسی جل کو چھو دیں گے تو وہ امرت ہو جائے گا یہ جل ماتا کے چلوں کا جو دیا گیا ہے تو یہ ماتا شاردہ بھہوانی کا آشیرواد ہے اور بارہ جی کا آشیرواد ملا اور باقے بیہاری جو شریکرٹ بھگوان ان کا آشیرواد ملا اسی دورہ یہ دیا جا رہا ہے ان کا آشیرواد ملا آپ کو یہ کب احساس ہوا کہ میرے پاس یہ شکتی ہے مجھے میں پاس چل گا تھا تو ہمارے درسن ہمیں دیا کرتے ہیں اور ایک دم ہمیں اچانک گین پھرکٹ ہوا ہمارے پر میں پہلے پتھن پاتھن میں روچ نہیں کرتا تھا اچانک مجھے گین پرابط ہوا جب میں ساتھ سال کا بڑھا دیرے دیرے کتاب کی اور مجھے دھیان بڑھا اچانک یاد آتی رہی جو ہم ایک بار سبت یاد کر لیتے تھے ترنت ہمیں کنٹسٹ ہو جاتا تھا جو ہمارے گروہ ہیں دھر میں گروہ ہیں وہ ہمیں جو چیز بتاتے تھے وہ ترنت ہمیں کنٹسٹ ہو جاتی تھی تو ہمیں ساردہ بھوانی نے درسن دیئے بالا جی نے درسن دیئے اور یہ باقے بیہاری جو کھنییا کشو بھگوان کا جنمہ اشتبی آتی ہے وہ ہم برت بنے رہے بچپن سے ان کا برت آج بھی ہمارا رہتا ہے تو ان کا آشید بار ملا ان کے درسن پائے کب کب یہ دربار لگتا ہے اور کتنے لوگ اس دربار میں آتے ہیں یہاں پر شنیشر مانگل پورما آم اوششہ ہی دربار لگتا ہے یہ دن مہتپور دن ہے ماتا حریدام شرکار والی میعہ کا اور باقی دن بھکت پھوٹکر میں آتے رہتے ہیں تو اپنا یہاں سے پیکرما کر کے اور پجاری سے ببوتی لے کر چلے جاتے ہیں لیکن ہمارا بیٹھنا شنیشار مانگل پورما آم اوششہ ہی رہتا ہے